فارنڈ منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک پانچ نکاتی ایجنڈے پر ان کا اتفاق ہوئی ہے بات یہ ہے کہ چائنہ نے پانس گیا نا اگر وہ اس کو مان لیتا ہے تو وہ یہ مان گیا کیلئے ایریا انڈیا نے ہمارا قبضے میں کیا ہم نے اس کو بھول گئے ہم اس کو چھوڑ گئے تو باقی ساری عمر کے لیے یہی جو ہے نا داغ بہت بڑا ہے اور ان کو قابو کرنے کے لیے کافی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب بھی ہماری فوجی حکومتیں مشکل میں ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی جانگ چھڑ جاتی ہے بھارت اور چین کی سیما پر پچھلے دو مہنوں سے چل رہے بیباد کو ختم کرنے کے لیے کل ماسکو میں بھارت اور چین کے بیدیش منتروں کی بیٹھک ہوئی کل دھائی گھنٹے چلی اس بیٹھک میں پانچ نرنے لیے گئے اس پانچ ستری فارمولہ کے انسار یا کہا گیا ہے کہ بھارت اور چین کے بید چل رہا تناو دونوں دیشوں کے حتمی نہیں ہے اس تناو کو کم کرنے کے لیے بھارت اور چین کے سین ادھکاری آپس میں بارتا جاری رکھیں گے تتھا ان دونوں دیشوں کے نیشنل سگورٹی ایڈبائزر بھی آپس میں ملیں گے اس نرنے کے انسار یہاں بھی کہا گیا ہے کہ دونوں دیشوں کے سین ادھک آپس میں دوری بنائے رکھیں گے تتھا کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے تناو اور آگے بڑھے اس سمندھ میں آگے کی پرچچہ آئیے سنتے ہیں ہم سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں انڈیا اور چائنہ کی کہ فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک پانچ نکاتی ایجنڈے پر ان کا اتفاق ہوا ہے بات یہ ہے کہ چائنہ نے پانس گیا نا اگر وہ اس کو مان لیتا ہے تو وہ یہ مان گیا کہ یہ ایریا انڈیا نے مارا قبضے میں کیا ہم نے اس کو بھول گئے ہم اس کو چھوڑ گئے تو باقی ساری عمر کے لیے یہی داغ بہت بڑا ہے اور ان کو قابو کرنے کے لیے کافی ہے جہاں تک رہ گئی بات کیا کہتے ہیں کہ اس میں پیشرفت کیا ہوئی تو جو سفارتی سطح پر باتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی تھنڈی میٹی اچھی ہوتی ہیں لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کے سپائی وہ اب کڑکڑ کریں گے کہ اگر یہی کرنا تو ہمیں گے بٹھائے ہوئے یہاں پر اور اب باپس بلاؤ تو یہ اتنی ارام سے ختم ہونے والی بات نہیں ہے یہ ابھی لگے کا پتہ اور انڈیا کا ریاکشن جائے انڈیا چاہے گا کہ اس کو ڈیلے کرے ڈیلے کر کے ڈیفیوز کرے اور چیزوں میں پسائے اور میری اپنی ایک گٹ فیلنگ ہے انفرمیشن نہیں ہے میری گٹ فیلنگ ہے کیونکہ میں بہت انڈیا سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ اگلے کچھ دن میں انڈیا کہیں خدا نہ خواستہ ہے ایک فالس لیگ آپریشن کر کے پاکستان سے نہ لڑائی کر لے تو جتنا یہاں پہ پیس ہوتا ہے نا پاکستانیوں کو اتنا زیادہ انڈیا کے ساتھ وار کے لیتی آ رہینا چاہیے اگر آپ چائنہ اور انڈیا میں پیس ہوتا ہے تو پاکستان کے حالات مشکل موجود ہیں نہیں حالات نہیں مشکل ہوں گے پاکستان کو انڈیا مشکل ڈالے گا سر انڈیا ایک طرف تو صلاح کی بات کر رہے لیکن دوسری طرف ہی پینگانگ ڈیس آئی میں اس نے دو کیمپس اور لگا دی ہیں تاکہ چائنہ کی پی ایل ای کی جو پوزیشن اس کو ابزرف جب یہ انڈیانز گئے تو انہوں نے وہاں اوپر بیٹھ گئے اب چائنیز اوپر گئے انہوں نے ہوای پیرنگ کی اور ان کے لیے جانا مشکل ہو گیا پاکستان تو بہت نہیں کہ اس مسئلہ پر چک ہو جاتا ہے چائنہ نہیں چک ہو گا کیونکہ اکیس سے چھبیس ستمبر میں چین روس اور پاکستان مشتر کا فوجی مشکل کر رہے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے کیا صورتحال ہوگی پاکستان کو پر انڈیا کی ایک تلوال لٹک رہی ہے اور اب وہ اتنے بلینز کی آرمز پر چیز کر رہا ہے تو آبیسلی پاکستان کو اس سے ایک انسیگوریٹی تلاحات ہو نہیں ہے تو پاکستان یا تو اس لیول کے ویپنز گرید لے یا پھر الائنسز کر لے تو یہ آپ کو ان کی جو جنگ ہے یہ کہاں جاتی بھی نظر آ رہی ہے کہیں نہیں تو اور جتنی جلدی یہ بگاڑ سکتے ہیں اس سے زیادہ جلدی یہ لوگ منا سکتے ہیں دوسرے کو بڑے عربی ہیں اور سوپر پارس کے پاس بڑے ریزنز ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو ایڈیوگیٹ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے جب میاں نواز شریف نے کوشش کی تھی نا کہ میں سعودی عربی اور قطر میں صلاح کرا رہتا ہوں تو سعودی عربی کو گرمی چڑھ دی اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا میاں صاحب کو کہ وہ عربی ہیں ہم جب چاہیں گے ان سے صلاح کر لیں گے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے دیکھا نا اپنے سائز میں رو تو بیسکلی مزارے چودریوں کی صلاح نہیں کراتے چودری مزاروں کی صلاح کراتے ان کی صلاح کرنیوں کے لیے یہ خود ہی کر لیں گے سینسبل ملک ہیں یہ یہ جانتے ہیں ڈپلومسی کو آرٹ آف ڈپلومسی کو پریشر ٹیکٹکس کو اور الائنس بلڈنگ کو یہ ساری ان چیزوں کو جانتے ہیں اتنی جلدی وہ کوئی جنگ والے حالات نہیں ہوتے لیکن جی جس طرح جس طرح انڈیا نے پنگے بازی کی ہے چائنا کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب بھی ہماری فوجی حکومتیں مشکل میں ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے پیسٹ بھی جنگ جو تھی وہ اس وقت چھیڑی گئی تھی جب فاطمہ جنہ کے اردگرد پوری قوم کٹھی ہو گئی تھی ٹھیک ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشن کے اندر اور یوب تری ایسی تیزی ٹھیک ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی جنگ چھڑ گئی تھی اور فاطمہ جنہ والا ایشو پیچھا چلا گیا تھا اب اکانومی کا ایشو ہے تو اگر اس علاقے میں تیم پٹاس ہو جائے کچھ نہ کچھ حل کی پھل کی تو اس لیے دعا کر میں تو گورکن کے بچے کی طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعا کریں کہ جنگ ہو جائے جنگ اچھی اچھی چیز نہیں ہوتی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس وقت پاکستان کی اکانومی کو یا تو عرب کے اندر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے کہ جہاں سے ایک دم فلاڈن کریں چیزیں نا اور یا پھر ادھر سے ضرورت ہے کہ ادھر سے ہم کہیں کہ نہیں ہے چار گولیاں ہمارے گھر میں بھی آگے گری تھیں یہ دو بم ادھر بھی گریتے تھے ٹھیک ہے تو اس کے بھی تو ہمیں ذرا پیمنٹ کریں نا جی ٹھیک تو یہ ہو جائے ادھر وائز جو ایکنومک انڈیکیٹر ہیں اور جس طرح ایک گلوبل مندے کی کیفیت جو ہے وجہ کے جو اکانومی کے انڈیکیٹرز تھے ٹھیک ہے نا تو اس صورت میں جی ہم تو دعا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی صورتحال ہو جائے لیکن یہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جان اسی سے چھوٹے گی انہیسو تیرانبے کے سمجھوتے کے انسار اس بفر جون کا بیوگ کیول دونوں پچ پیٹرولنگ کار کے لیے کر سکتے ہیں یا بفر جون کسی کے بھی کبجے میں نہیں مانا جاتا ہے اسی بفر جون میں چینی سینک پچھلے پندرہ سورو جون کی رات کو آ کر ایک پرماننٹ اسٹرکچر بنانا چاہتے تھے جس کو بھارتیہ سینکوں نے منا کیا اور اسی دوران دونوں پکچوں میں جھڑپ ہوئی جس میں بھارتیہ پکچ کے ایک کرنل سہید 20 جوان سہید ہوئے اور چین کے بھی 43 سینک مارے گئے تھے اس سمجھوتے کے انسار چونکہ یہ نہ بھارت کے کبجے میں ہے اور نہ چین کے کبجے میں ہے اور اسی علاقے میں چین کے سینک آ کر پرماننٹ پوسٹ بنانا چاہتے تھے اسی کو لے کر کچھ بھارت کے راجنیتہ اور میڈیا کے لوگ پردھان منتری موڈی اور دیش کی سینہ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ سینہ کہاں سو رہی تھی جب چینی سینک اس ایریا میں گھوش گئے تھے اسپسٹ ہے کہ یہ دو کلومیٹر کا علاقہ کیول پیٹرولنگ کاری کے لیے ایوج ہوتا ہے اور دونوں پکچ اس کا پریوک کر سکتے ہیں ان ماملوں کے جانکاروں کا یہ ماننا ہے کہ آخر کیا ہوا کہ چین اتنی جلدی سمجھاؤتا کے لیے راجی ہو گیا کیونکہ چین ماملے کو لٹکا کے رکھتا ہے اور دوسرے پکچ کے پیسنس کو دھائرے کی پریچھا لیتا ہے پر 29 اگست کی رات بھارتیہ اسپیشل فرنٹیر فورس کے جوانو دوارہ جو چینی سینگوں کا حال کیا گیا تتھا ہیل ٹاپ پر کبجہ کر لیا گیا اور اس کے بعد پونہ جبابی کاروائی کرتے ہوئے سات ستمبر کو جو سیما پر فائرنگ ہوئی اس کے چلتے چین کا مانو بول ٹوٹا ہے اور بھارت کے آخرمک روائیوں کو دیکھتے ہوئے چین کو اب یہ سمجھ آنے لگی تھی کہ اب بھارت کے سامنے اس کی دال گلنے والی نہیں ہے اسی کارنڈ اسے سمجھاؤتے کے ٹیبل پر آنا پڑا پر چین اتنا آسانی سے مان جائے گا ابھی اس پر بشواس کرنا جلدی باجی ہوگی جو اگر ٹلتا ہے تو یہ دینوں دیشوں کے بیعپک ہت میں ہوگا پر ایک بات تو تہہ ہے کہ چین کی پرتیشتھا بیسو منچ پر بہت گھٹی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے